اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرنس آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ قوت با یعنی جنسی خواہش اور شہوت کی کمی اور زیادتی ہر مرد اور عورت میں شہوت برابر یہ ایک جیسی نہیں ہوتی کسی مرد میں شہوت زیادہ ہوتی ہے تو کسی مرد میں جنسی خواہش کم ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے عورتوں کا بھی یہی حال ہے کہ کسی عورت میں جنسی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ عورتوں میں شہوت جو ہے بہت کم پائی جاتی ہے علاقہ آب و ہوا اور گزاؤں کا بھی اس میں بہت اہم کردار ہے بعض غرم علاقوں میں عرب کے لوگوں میں شہوت زیادہ اور سرد اور تھنڈے علاقوں میں نسبتاں کم ہوتی ہے مردوں میں شہوت مگر عورت میں مرد کے مقابلے میں شہوت کم ہوتی ہے یا عورتیں اظہار جو ہے اس کا کم کرتی ہیں پہلا جماع جو کہ شادی کے بعد جو ہمبستری کی جاتی ہے اس کی انجام دہی یا اس کو مکمل کرنے کے لیے جو قوت با یا جو جنسی قوت درکار ہوتی ہے اسے قوت با کہا جاتا ہے جس شخص میں یہ قوت با جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ہمبستری کا عمل دونوں فرقین کے لیے دونوں افراد یعنی میاں اور بیوی دونوں کے لیے تسلی اور اتمنان بخش ہوتا ہے اگر مرد میں قوت با یا اس انرجی کی کمی ہے یا وہ کمزور ہے اور عورت میں شہوت زیادہ ہے جن سے خواہش زیادہ ہے تو ایسی حالت میں اکثر اوقات عورت کی تسلی نہیں ہو پاتی اگرشہ مرد کی حویث اور خواہش تو پوری ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات اس نامکمل ہمبستری کی وجہ سے عورت جو ہے وہ ڈسچارج نہیں ہو پاتی اس کا انزال نہیں ہوتا اور عورت اس کو اچھا محسوس نہیں کرتی اور اس عمل کے بعد بھی وہ زیادہ بے چینی اور بے قراری محسوس کرتی ہے اور آسابی بیماریوں ہسٹریہ وغیرہ جیسی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتی ہے جیماں سے اس کا ہمبستری سے اس کا دل اختا جاتا ہے شوہر سے وہ دور بھاگتی ہے یعنی کہ شوہر سے وہ نفرت کرنے لگتی ہے بار بار ہمبستری کرنے سے بھی قوت باہ یعنی جنسی طاقت کمزور ہو جاتی ہے ایسے صورت میں مرد کو اپنے علاج کی طرف سوچنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمایوی آیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے میڈیسن کے بجائے ڈائٹ اور اپنی ویکنیس کو میڈیسن کے بجائے اچھی ڈائٹ سے اپنی ویکنیس کو دور کرنا چاہیے گزہوں کے ذریعے آہستہ آہستہ جو قوت باہ پیدا ہوتی ہے اس کا اتمنان اس کی تسلیح اس کے استقام جو ہے وہ الگ ہوتا ہے جو کہ میڈیسن کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے وہ وقتی ہے لیکن خوراک کے ذریعے گزہ کے ذریعے یا ورزش کے ذریعے جو قوت باہ میں اچھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ کافی لانگ ٹائم رہتی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید جنسی مسائل سے مطالق معاملات حضرت چبچہ سے مطالق کوئسٹنز کے لئے میریز کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو اور نوٹیفکیشن پر سیٹ کر دیجئے اپنے سوالات مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا